موسیقی آج ہے یارہ جون اور آج دن ہے اتوار کا آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز بہارت کی اچانک کشمیر میں چڑھائی شروع پاکستانی فوج کا موت اور جواب پاکستانی بہارت جنگ کا آغاز ہو گیا ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں دوستو بہارت کا ل او سی پر تابر توڑ حملے پاکستانی آرمی کا موت اور جواب بہارت کی متعدد بیسز تباہ کر دی بہارتی جنرل سمیت بہارت کی دو فوجی جہنم واصل کر دیئے پاکستان نے بہارت کی راجستان ائر بیس پر کابس کر لیا بہارت کی ازاد کشمیر کے مختلف شیکٹرز میں شدید بمباری پاکستان کے متعدد فوجی زخمی ہو گئے پاکستان نے اپنے ٹیکٹیکل ہتھیار ہتف نصر دیں تباہی مجا دی بہارت کے درجنوں ہارٹرز تباہ کر دیئے ساتھی بہارتی فوجی جہنم واصل پاکستان کا تریخ کا بدترین حملہ انڈیا کی بھی چیخیں نکل گئی پاکستان نے بہارتی سفارت کرنے کے سینئر سفارت کارکور دفاتہ خارجہ طلب کر کے بہارتی کابس افواج کی جانب سے بائیس سمبر دو ہزار بائیس کو لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سانگ سینکٹر بے جنگ بندی کی خلاف پرزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا سرجمان دفاتہ خارجہ کے مطابق بہارتی کابس افواج کی جانب سے بیجلہ اشتیال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں تیس سالہ بے گناہ خاتون شہری نسین اکتر زوجہ رفیق سکنا گاؤں خواجہ پانڈی شدید زخمی ہوئی ہیں ل او سی اور ورکنگ بانڈریز پر عام شہری عبادی کو آلٹری اور بھاری و خودکار ہتھاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے روان ورس میں بھی بھارت نے نو سو چالیس مرد با جنگ بندی کی خلاف پر زی کی ہے کابس بہارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری عبادی کو دنستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مضمت ہے بہارت پر زور دیا گیا ہے کہ بے حیثی پر مبنی ایک دامات دوہزار تین کے جنگ بندی محایتے انسانی عظمت و وقع بینل اقوام انسانی حقوق و قوانی اور پیشہ برانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی سہرہ خلاف برزی ہے بینل اقوامی قوانی ان کی خلاف برزیاں ل او سی پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بہارتی کوشنوں کا مزر اور کتے کے آمن اور سلامتی کے لئے خطرہ ہیں ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بحالت اپنے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف برزیوں سے توجہ ہٹا نہیں سکتا پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ دوہزار تین کے جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرے تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والی جنگ بندی کی دنستہ خلاف برزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرائیں ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈریز پر امن قائم کریں زور دیا گیا کہ بحالت اقوام مدددہ کے فوجی مبچر گروپ برائے پاکستان اور بحالت کو اقوام مدددہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تیار کردہ اپنے کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کتے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی دیاریوں کو بڑھانے کی جنگ جاری رکھے گا پاک پوجھ کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیرے صدد جنرل ہیڈ کوارٹرز راول پنڈی میں 235 وی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں کور کمانڈر کو لائن آف کنٹرول کی صورتحال ملک میں ٹیڈی دل کرونا انصطاد پولیو مہیم سلاب کی صورتحال سمیت القائی سلامتی اور آپریشن دیارو پر بریفنگ دی گئی اغمانستان آمن مغربی تحاد کے ساتھ بار لگانے میں پیش رفت اور آپریشن کے بارے میں بھی اگاہ کیا گیا دوسری طرف کور کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے ل او سی پر بہارت کی زانب سے آمن مہایدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا اور تمام شعبوں میں مصبت پیشرفت اور ملک میں سیکیورٹی کی پہتر صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا گیا آرمی چیف نے کتے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مخالف ناصر کی طرف سے ہائیبر جنگ زاری رکھے گا دوسری جنہ پاک فوج نے ایل او سی کے چکھوٹی سیکٹر میں ایک اور بہارتی جسوس ٹران مار گرایا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل پابر اتخار کے مطابق بہارتی جسوس ٹران پانچ سو میٹر پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے روان برس میں گرائے جانے والا یہ یاروان بہارتی جسوس ٹران یاد رہے کہ اس سے قبل بھی پاک فوج نیو لائن آف کنٹرول کے سیکٹر پانڈوں میں بہارت کا دسمہ جسوس ٹران مار گرایا تھا جو پاکستان کی حدود میں دو سو میٹر اندر خوش آیا تھا اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ پاک فوج نے اس سے قبل اٹھائیس جون کو بھی ل او سی ہارٹ سپرنگ سیکٹر میں بہارت کا جسوس کاویڈ کپٹر مار گرایا تھا جو گرائے جانے والا نامہ جسوس ٹران تھا اس وقت بہارتی جسوس ٹران ل او سی پر پاکستان کی حدود میں آٹھ سو پچاس میٹر اندر آ گیا تھا اس سے قبل پاک فوج کے زمانوں نے پانچ جون کو بھی ل او سی کے قریب پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے بہارتی کوویڈ کپٹر جسوس ٹران کو مار گرایا تھا واضح رہے کہ نامہ آئی پرورکو پاک افواش نے ل او سی کے سانگ سیکٹر میں داخل ہونے والے بہارتی ٹران کو مار گرایا تھا بہارتی جسوس ٹران سیکٹر کے اندر آیا تھا جس سے پاک فوج نے ل او سی کے نیکرون سیکٹر میں گرایا اس سے قبل تائیس مائی کو بھی پاک فوج نے ل او سی کی خلاف ورزیوں پر بہارتی ڈران مار گرایا تھا خیال رہے کہ خودستہ سال پاک فوج نے بہارت کے تین ڈران مار گرایا تھے اس میں پہلا کوویڈ کپٹر سال کے پہلے دن یعنی یکم جنوری کو بھارت سیکٹر میں گرایا گیا تھا ایک روزہ بعد ہی بھارت نے دوبارہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی تھی جسے پاک فوج نے نکام بناتے ہوئے ستوال سیکٹر میں جسوس ڈران مار گرایا دعوہ اس پروری میں پولوما واقعہ کے بعد پاکستان اور پہارت کے درمیان تعلقات کشیدگی اور فضائی جھڑپ میں بھی شامل تھے جس کے کچھ روز بعد پہارت کا ایک جسوس ڈران پاکستان کی حدود میں ایک سو پچاس میٹر گھوش آیا تھا جسے لو سی کے راک چیکری سیکٹر میں گرا دیا گیا قبل اجزہ لو سی کے مقام چیری کورٹ سیکٹر میں پاک فوج نے بہارت کے جسوس کوویڈ کارپٹر گرون مار گرائے تھے پاک فوج نے لو سی کے قریب راک چیکری سیکٹر میں جسوسی کرنے والے بھارتی ڈران کو مار گرائیا نومبر دوہزار سولہ میں بھارتی کٹرول لائن پر پاکستانی حدود میں چھے سٹھ میٹر اندر آ گیا تھا سپاک فوج کیا گاہی پوسٹ نے نشانہ بنا کر گرا دیا اس طرح پندرہ جولائی دوہزار پندرہ کو بھی پاک فوج نے بھارت کے جسوس ٹران کیا ریکو لائن آف کنٹرول کے قریب کے علاقے میں گرایا تھا تیارہ فضا سے پاکستانی علاقے کی فوٹوگرافی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا ایلو سی اور ورکنگ بانڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے روان برس میں بھارت نے ناؤ سو چالیس مرتبہ جنگ بندی کے خلاف وردی کی ہے قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مزمت پاتھ ہے بھارت پر زور دیا کیا بے حصی پر مبنی اقدامات جنگ بندی محاہدے انسانی عظمت و وقار پینل اقوام انسانی حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ پوجی طرز عمل کے بارک اور ان کی خلاف ورزیاں ہیں پینل اقوام و قوانین کی خلاف ورزی اہل او سی پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مزر اور کتے کی آمن و سلامتی کے لئے خطرہ ہے